ہم بنانے والے ہیں یہ لیکچر جو بہت یوسفل ہوگا ہمارے لئے اور آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ آپ کو ایک زبردست قسم کا ڈیزائنر جو ہے آپ فیوچر میں بن پائیں گے اور دیکھیں اب ہم نے جسٹ اس طرح کا لوک ایک دیار کرنا ہے سی ڈی آر فائل میں تو دیکھیں ذرا یہاں سے ہم نے اب شیپس لینی ہے اور سب سے پہلے ہم ٹرائنگل ایک باکس لینے یہاں سے یہ کلک کر کے اور اس کی شارٹکٹ جو ہے ہے ایپ سکس ہے یہاں سے یہ لے لیں گے بیو کر کے بس رائٹ کلک کر کے چھوڑ دیں گے اس کو اور اس کے بعد ہم نے ایک سرکل لینا ہے یہاں سے اور کنٹرول دباتے ہوئے اس کو جہاں تک مناسبہ چھوڑ دیں اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کو یہاں ایک اس کو پیسٹ کرنا ہے اور شفٹ دباتے ہوئے اس کو دوبارہ گین بڑا کرنا ہے چھوڑ دینا ہے تو اس کو شفٹ دبا کر یہاں سے سکوئر کرنا ہے دبانا ہے اور اس کی ایک بار کلک کریں گے تو آپ کو نوڈ نظر رہیں گے دوبار کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کے سرکولیشن نوڈ نظر آئیں گے جو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اپنے اس طرح سے اتنا اگر ہم لیں گے ایک سرکل کنٹرول دبا کے اس کو دبائیں گے ڈرائی کریں گے وہ یہاں سے اس کو یہاں رکھ کے اس طرح سے ہم یہ شیپ لیں گے اس طرح کے اس طرح سے اور یہاں پر ہم گری کلر بڑھ دیں گے اس کو سوریڈ ایسے ہی رہنے دیں گے اس طرح سے اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے 50% ایک سرکل لیں گے آگے اور اس میں ریڈ کلر بھر دیں گے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کریں گے شیپ دبا کر ایک دم رائٹ کلک کر دیں گے اور بیک والے کو ہم تھوڑا سا گری کر دیتے ہیں ہاں ہاں سے بھی اس کے اوٹ لینن ایفر سے ہم ٹکس لکھیں گے 50% 50% آف 50% آف لکھیں گے اور گیفٹ فور ڈس منٹ ہمیں چیئے لکھیں گیفٹ فور ڈس اس طرح سے ہم یہ ٹیکس لکھ لیں گے اور کنٹرول کے کر دیں گے اس کو الگ الگ ہو جائیں گے یہ ٹیکس اوپر لگنے چاہے والا لگ یہاں سے اس کی سائٹیں تھوڑا سی یہ کر دیں گے تاکہ کچھ بہتر لک نظر آئے اس طرح سے کر کے یہ اس کے اوپر لے آئیں گے اور پیچ اپ اگر ڈاؤن ہوگا تو پیچ اپ کر دیں گے اور یہاں سے یہ ان کو گروپ کر کے یہاں سے پیچ وہ کر دیں گے اب تھوڑا سا محرون کل رہے ہیں لبکلک کر کے یہاں پر تیس پرسنٹ محرون گزار لیتے ہیں اوکے اور پچاس پرسنٹ کو اور بڑا کر لیتے ہیں تھوڑا سا تھرٹی پرسنٹ اس طرح سے ہم یہاں پر لے کر آئیں گے اس کو تو ہم اس پر کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے تاکہ ڈیزائن ہمارا کچھ نہ کچھ ویسا بن سکے اور یہ دیکھیں یہ وائٹ اب نظر آ رہا ہے یہاں پر تو ہم وائٹ کلر کر لیں گے اس کو سیلیکٹ اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ نہ جانے کیا لکھا ہوا ہے ہم اس کو دیکھ کے لکھ رہتے ہیں ابھی اس سٹوڈیو سٹوڈیو اور ٹیگ لائن ہیر نیچے جو بھی آپ ٹیگ لائن مناسب سمجھے یہاں نیچے لکھ دیجئے گا اور اس طرح سے کنٹرول کے کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں سے بولٹ تھوڑا سا تیچھا کر لیں گے اس کو یہاں پر سی دبا دیں گے سب کو سیلیکٹ کر کے پھر شپ دبا کر سب کو یہاں سے چھوٹا کریں گے اور یہاں سے آل دباتے ہوئے ایک دم اوپر سیلیکٹ کر کے یہاں ان کو سیلیکٹ کر کے یہ ہم بائٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے ایف ایٹ سے دوبارہ لکھیں گے ہم نیو اور نیچے رکھیں گے سیل اور یہ نیچے ایتنگ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ ڈیزائن بنانا چاہے ہیں تو اور ان کے جو فونٹ ہے وہ لکھا ہوا ہے ایریل بلیک تھوڑا سا چوڑے والا فونٹ لگا ہوا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اٹیلک کر لیں گے اس طرح سے یہ بھی تھوڑا سا چھوٹا اٹیلک اس طرح سے اور اس کے بعد ہم یہ جو نوڈس ہیں ملٹائی کلر کے اور یہ ہم یہ بنائیں گے یہاں سے یہ ایپ فائپ سے اس کی شاٹ کٹ ہے اور یہاں سے یہ لیں گے یہ دیکھئے کہ پری ہنڈ ٹولیس کا نام یہاں سے ہم لیں گے اس کو ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں نوڈ پیچھے آسانی سے پتا چل سکے اگر آپ ایسی بھی آپ مہارت رکھتے ہیں یا ایسی بھی آپ کو نولیج ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پر ایسے کلک کریں گے اور ڈبل کلک کنٹرول دباتے ہوئے یہاں ڈبل کلک اور یہاں کلک اور ڈبل کلک یہاں پر ایسی نوڈ کو چھوڑ دیں گے پھر ایپ 10 سے آل سیلیکٹ اور یہاں سے یہ کرو ٹول یہاں سے یہ کرو کریں گے اس کو اس طرح سے اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو ایپ فائپ سے یہ ٹول لیں گے پری ہنڈ ٹول یہاں سے دوبارہ سکوڑ سے یہاں آپ گائیڈ لائن اور اوبجیکٹ اوپن کر لیں تو بہت آسانی سے ورک ہو سکتا ہے آپ کا نوڈ جو ہے سیدھا وہیں جا کے سینٹر میں ٹکے گا یہاں پر کر رہے ہوں گے اور یہاں ڈبل کلک یہاں ڈبل کلک اور یہ ڈبل کلک اور اس طرح سے جب آپ شپ بنا لیں تو اسی طرح ایف ٹین سے آل سیلیکٹ یہاں سے یہ تھوڑا سکر اوپر کی جانب اور یہاں سے تھوڑا سکر اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا جو ایک کرو رہ جائے گا موبائل یہ والا کرو ٹھیک ہے آپ نے اگین دوبارہ سے ایف ٹائف لینا ہے ایف ٹائف سے آپ جاہیں تو مناسب سے مناسب جو ہے آپ ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور اپنے من بسند ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر دوبارہ رائٹ کلک اگین رائٹ کلک اس نے نوٹ چھوڑ دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہم دوبارہ سے بازو کلی سے بھی ہو جاتا ہے نوٹ چھوڑ دیتے ہیں ہم دوبارہ سے ایف ٹائف لینا کریں گے اور یہاں سے اس کو اگین پکڑ لیں گے اور یہاں سے دوبارہ ڈبل کلک اور یہ کلک اس طرح سے یہ آنے کے بعد دوبارہ ایف ٹائن تک ہم یہ شیپ بنا سکیں اور یہاں سے ادھر ملا دیں گے اور ان کو ایسے ہی رہنے دیں گے ان کے والی چیزیں اوپر آ جائیں گے ہم کر دیتے ہیں اس طرح سے یہ کر دیتے ہیں یہاں بنا ہماری فکس آ جائے گی اور پیج اپ اور یہ والے کلر ہم نے ابھی سیلیکٹ کرنے ہیں جی دبائیں گے ہم شارٹ کٹ ہے یہاں سے اس طرح سے اور یہاں پر ہم بلیں گے یہ والا کلر اور اس کے بعد یہاں پر ہم یالو بھی فیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا کلر ہے اس کو بھی ہم جی دبا کر اس طرح سے ڈریک کریں گے یہاں پر ہم ملٹائی کلر اس کے اپوزٹ یہاں پر ریشو جا کے سیٹ ہوتی ہیں سی ایم بائی کر کے آپ نے ریشو سیٹ کرنی ہے یہاں سے آپ اس کو سکٹی کر دیجئے اور جا پھر سیونٹی ایٹی کر دیجئے تاکہ دارک ہو جو سوٹیبل ہو اسے اتنا کر دیجئے اور یہاں پر آپ وہی نورمالی یہ کرنا فیلپ کر دیجئے یہ بیسٹ ہے یہ کر دیجئے اس طرح سے اور پھر یہ بلا کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے پیج ڈاؤن کر دینا ہم کو اور یہ والا جو کر رہا ہے اس کو پیج ڈاؤن یہ جو آپ کا کلر ہے یہ جو ایرو ہے یہ جو آپ بھی شیپ بنی ہوئی ہے اسی پہ بھی یہاں سے اس پہ ہم کلر نہیں ہوتا ہمارے پاس اس کو ہم سلیکٹ کر کے اگر اسی جیسے یہ والی شیڈ اگر بھی یہاں پہ دینی ہو تو اس کو کلک کریں گے یہاں پہ ایڈٹ میں جائیں گے یہاں پہ ہم کپی کپی اور فیل یہاں کلک کر کے اس کو کلک کر دیں گے اور ہم اس کو جی سے روٹیشنز کی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر اس طرح سے ٹھیک ہے اب ہم اس کی جو آٹ لین ہیں ساری وہ نن کر دیتے ہیں اور یہ دیکھئے پیج اپ جو ہمارا ٹیکس لکھا ہوا تھا پیج اپ ہو گیا ہے تھوڑا سا چھوڑا کر دیتے ہیں اس کو گروپ شیٹ اس کو سیلیکٹ اس کو سیلیکٹ رائٹ کلک اینڈ پاور کلپ اندر اب ہم یہاں سے پاور کلپ کر گئے اندر اندر جا کر ہم تھوڑا سا اس کو پیلنس نیچے لیائیں گے واپس اگر اور یہ جو ہے ہمارے پاس کنٹول گروپ دوبارہ سے پاور کلپ اندر اور اس کو بھی یہاں سے ہم سیکھیں جہاں سیٹنگ بٹھے یہاں پر ہم اس کو ایسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا بڑا تھا کہ یہ بھی ایڈیا ہمارا جو ہے نظر نہ آئے اور اس طرح سے ٹھیک ہے اور اب ہم نے جو آٹلین ہیں وہ ختم کرنی ہے وہ یہاں سے سب کی آٹلین ختم ہو جائے گی یہاں پر ہم ایک پکس لگائیں گے اور ابھی میرے پاس ہے نہیں نیٹ آویل ہوگا ہاں نیٹ آویل نہیں میرے پاس ہو رہی ہم اس ہی کو ہی ڈبلکیٹ لے کر رائٹ کلک کرتے ہوئے پیج پاور کلک اور یہاں سے اس میں اس ویلے حصے میں پاور کلک کر دیں گے ہم نے ایڈجیسٹ کرنا ہے سیڈنگ بات میں یہاں سے دیکھیں بیلو کلکیٹ لائنہ جب آپ پاور کلک کے اندر آجاتے ہیں بیلو کلکیٹ لائنہ آتی ہیں ہم اس کو یہاں سے منیج کرتے ہوئے یہ یہاں سے ہم نے باہر نکل جانا ہے اور یہاں سے یہ باہر بھی تھوڑی سی مسٹیک اس لئے آ رہی ہے یہ دیکھئے یہ آپ نے تصویر ایڈجیسٹ کرنی ہے میں فی الحال آرزی لگا رہا ہے آپ نیٹ سے دیکھیں لگا لیجئے اس طرح سے یہاں سے آٹلین اور یہ تھوڑا سا پھر جائے گا اس طرح سے پاکر ڈیزائن سیم تقریب نظر آئے گا سیم تقریب اس طرح سے پاکر کچھ سیم تقریب سیم تقریب پاکر